ای گورننس اور سوشل اوڈیٹ آج ای گورننس کی مدد سے گاؤں پنچائتوں کے ترقیاتی کاموں کی نگرانی بہت اچھی طرح سے کی جا رہی ہے اس کے لیے مندرے گا اور پی ایم آواز جیسے اسکیموں سے متعلق کام بھی پنچائتیں ای گورننس کی مدد سے کر رہی ہیں ان سبھی ترقیاتی کاموں کو انجام دینے کے لیے پنچائتوں کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ پیسے کے ساتھ ساتھ احتساب بھی تیع کیا جائے اس لیے ای گورننس کے تحت اس بات کو بھی ذہن میں رکھا گیا ہے کہ پولیسیوں پروگراموں اور اسکیموں کے نتائج جاننے کے لیے وقتاں فوقتاں آوڈٹ کا ہوتے رہے سوشل آوڈٹ کیا ہے جمہوریت کے ہر کام میں عوام کی شرکت ضروری ہے اس لیے پنچائتیں برائے راست عوام کو آوڈٹ کے کام میں شامل کرتی ہے حکومت کی طرف سے کیے گئے کام کا حساب عوام لیتی ہے آسان زبان میں اسے سوشل آوڈٹ کہتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی غلط کاری کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ سوشل آوڈٹ کا کام کوئی ایک شخص نہیں بلکہ لوگوں کے ایک گروہ کے ذریعے ہوتا ہے سوشل آوڈٹ کے بہتری مثال مہتمہ گاندی نیشنل ایمپلائیمنٹ گارانٹی ایکٹ ہے اس اسکیم میں سوشل آوڈٹ کا بندوبست کیا گیا ہے قانون کے مطابق سال میں دو بار مہتمہ گاندی نیشنل ایمپلائیمنٹ گارانٹی ایکٹ سے متعلق کاموں کا سوشل آوڈٹ حلقہ مجلس کے ذریعے کرنا ضروری ہے سوشل آوڈٹ کرنے کے لیے صرف پنچائد علاقے کے ریجسٹرڈ ووٹر ہی ایک مشترکہ پلیٹ فارم کے تحت سبھی کاموں کا حساب لیتی ہے کیا یہ کمال کی بات نہیں ہے کہ دے ہی علاقوں میں مضبوط جمہوریت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ سوشل آوڈٹ کا عمل کیا ہے سوشل آوڈٹ کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے حلقہ مجلس سوشل آوڈٹ کمیٹی کا انتخاب کرتی ہے یہ کمیٹی ضرورت کے مطابق پانس سے دس افراد پر مشتامل ہو سکتی ہے یہ کمیٹی اس پرغرام یا اسکیم سے متعلق سبھی دستاویزات اور معلومات طلب کرتی ہے جس کے لیے سوشل آوڈٹ کیا جاتا ہے جمع شدہ دستاویزات کے جانچ پردال کی جاتی ہے کام کے معیار اور لوگوں کے تجربات اور خیالات کے مطابق اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ان میں کوئی تضاد نہیں ہے اس تفتیش کے بنیاد پر ایک ریپورٹ بنائے جاتی ہے جو حلقہ مجلس کے رضا مندی سے عالی حکام کو بھیجی جاتی ہے ای گووننس نے سوشل آوڈٹ کو درجزیل طریقوں سے آسان اور مضبوط بنایا ہے سوشل آوڈٹ میں ای گووننس کی اہمیت احتساب کے بارے میں بیداری عوامی شرکت میں اضافہ عمل اور فیصلہ سازی میں آسانی حقوق کے بارے میں بیداری پیدا کرنا آسان نگرانی اور کنٹرول ای گووننس سے سوشل آوڈٹ کے فوائد نگرانی تاثران احتساب شفافیت حلقہ پنچائت کو مضبوط بنانا سوشل آوڈٹ ریپورٹ کیسے دیکھیں آج ای گووننس کے ذریعے ہم سوشل آوڈٹ کی ریپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ مندرے کا اسکیم کا سوشل آوڈٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے بس آپ کو نرے کا کے سرکاری ویب سائٹ پر جانا ہے ویب سائٹ جانے کے بعد ویب براؤزر میں www.nrega.nic.in ٹائپ کریں ویب سائٹ کا ہوم پیج آپ کے اسکریم پر کھل جائے گی یہاں موجود سوشل آوڈٹ کے آپشن پر کلک کریں کلک کرتے ہی آپ کے سامنے منرے گا سوشل آوڈٹ ریپورٹ کا پیج کھلے گا یہاں آپ کو بہت سے اختیارات نظر آئیں گے آپ کو سوشل آوڈٹ کلینڈر ریپورٹ دیکھیں پر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد سبھی ریاستوں کی فیرست آپ کے سامنے کھل جائے گی آپ کو اس ریاست کا انتخاب کرنا ہوگا جہاں آپ سوشل آوڈٹ ریپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں جیسے یہ آپ اسے منتخب کریں گے ایک فارم آپ کے سامنے آ جائے گا اس فارم میں آپ کو مالی سال، زیلہ اور بلوک کا انتخاب کرنا ہوگا فارم میں مالی سال، زیلہ اور بلوک کو منتخب کرنے کے بعد ریپورٹ حاصل کرنے پر کلک کریں کلک کرنے پر آوڈٹ ریپورٹ آپ کے سکرین پر ظاہر ہو جائے گی اس طرح آپ سوشل آوڈٹ ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی